اسلام علیکم آپ کے ساتھ یار ریال ریٹ سے پہلے ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں میں آج کا جو ریٹ رہا یعنی کہ تقریبا 75 روپے پلس میں ابھی بھی بینکوں میں چل رہا ہے ریٹ اور ڈالر ریٹ سے بھی آپ کو اپنیٹ کر چکا ہوں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو لگائی چند دو تین گھنٹے پہلے یار تو اس ویڈیو میں یہ ہماری ہر جمرات والے دن تمام پردیسیوں کے ساتھ میری یہ ویڈیو ہوتی ہے یار تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں تفصیل سے کہ ابھی ہمیں ریال سینڈ کرنے چاہیے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس چار ہزار ریال پڑھا ہوگا ہے ابھی سن لیجی گا ایک بندہ وہ چار ہزار ریال پاکستان ٹرانسفر کرتا ہے وہ میرے بھائی جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں پانچ ساتھ سال پرانے وہ ان باتوں کو بہت خوبی سمجھتے ہیں اچھا جی اس کے پاس چار ہزار ریال ہے وہ پاکستان چار ہزار ریال ہی بھی بھیج دیتا ہے اس وقت اگر 75 75 روپے بھی ریٹ لگے تو حالانکہ 75 75 روپے پلس میں چلو 75 روپے ریڈ لگے تو بھئی کتنے ہو گیا ہے تین لاکھ روپے بن گئے نا 75 روپے اگر چار ہزار بیجیں گے تو تین لاکھ بن جائے پاکستان میں اچھا جی اس نے اپنے اکاؤنٹ پر تین لاکھ بیج دیا تین لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے پاکستان ٹھیک ہے جی اس کے گھاروالوں کو ضرورت ہے بیس ہزار کی تیس ہزار کی پچاس ہزار کی اتنے لیے بھائی یعنی کہ ڈھائی تین لاکھ بینک میں پڑا ہ ڈھائی تین لاکھ بینک میں پڑا ہوا ہے ابھی اس نے چار ہزار سنڈ کیا سعودیہ سے دیکھئے گا سنیے گا ریٹ تھا پی جتر ٹھیک ہے بھائی ریٹ آنے والے دنوں میں ریٹ ہو گیا ستتر ریٹ جیسے کی آپ کو پتہ ہے بھائی بڑھتا ہے کم ہوتا ہے کم تو تھوڑا ہی ہوتا ہے زیادہ تو بڑھتا ہی ہے برحال اچھا جی ریٹ ہو گیا ستتر ویسے تو ریٹ آپ کو پتہ اکاسی روپے پر بھی پہنچا اور برحال اگر سلو دو رو روپے کی بات کرتے ہیں دو روپے بڑھ گیا ریٹ ستتر ہو گیا یہاں اٹھتر ہو گیا چلو دو تین روپے بڑھ گیا آنے والے دنوں میں یہ آپ کو میں ایک بات سمجھا رہا ہوں اس کے جو پاکستان میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تین لاکھ جو چار ہزار ایل اس نے بھیجا ابھی اس بھائی کو ڈبل نقصان ہو گیا اچھا بندہ بل گیا نقصان کیسے ہو گیا ڈبل کیسے آیا چار ہزار تو اس ٹیم پیتر لگا ابھی ستتر اٹھتر ہو گیا چلو مان لیتے ہے کیا تین روپے بڑھ گیا ابھی ریٹ میں نے اس ٹیم بیجا داست دن پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے اس ٹیم مجھے تو کہا یا دو تین روپے کا نقصان ہو گیا نہیں ڈبل نقصان ہو گیا کیسے سن لیں ایک تو آپ نے جو ریال سینڈ کیے اس ٹیم ٹھیک ہے آپ کو فی ریال کے پیچھے تین روپے ریٹ کم ملا اس ٹیم اگر آپ روکتے ریٹ اٹھتر ہوتا آپ اس ٹیم سینڈ کرتے آپ کو فی ریال کے پیچھے تین روپے کا اضافہ ملت یعنی کہ چار ہزار ریال کے پیچھے بھائی بارہ ہزار روپے کا فائدہ ہوتا ایسے ہی نا اگر تین روپے ریٹ بڑھتا تو بارہ ہزار کا تو یہ فائدہ آگے جو بینک میں آپ کے پیسے جانے تھے وہ تین لاکھ بارہ ہزار جانے تھے آپ بولیں کہ یہ تو بارہ ہزار کا ہی فائدہ ہو گیا ابھی ادھر بھی تو ادھر بھی بارہ ہزار نہیں ابھی ریٹ کم ہو گیا بارہ ہزار یہ جو زیادہ جانا تھا یہ ادھر سے اگر مثال کا طور پر تین روپے ریٹ کم ہو گیا گیا تو بھائی ادھر سے بارہ ہزار کم ہو گیا تو ڈبل جو پاکستان میں آپ کے پیسے پیڑے ہوئے ہیں ان کی ویلیو بھی تو کم ہو نہیں ہے نا بھائی بارہ ہزار ادھر سے کم ہو گیا بارہ ہزار ادھر سے ریال اپ ہو گیا بھائی چوبیس ہزار کا نقصان ہو گیا یہ بات صرف بتانے کا میرے مقصہ یہ تھا یہ میسے سننے پھر آپ خودی میں نے چار ہزار کی آپ کا مثال دی ہے یہ بھائی صاحب کا سننے ٹھیک ہے جی دس ہزار ریال ابھی آپ میں نے چار ہزار کی مثال دی ہے کہ دس ہزار ہو تو بھائی تین روپے بڑھ جائے تو تیس ہزار پاکستانی روپے بڑھ گئے اگر پانچ روپے ریال بڑھ جائے تو بھائی پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے بڑھ گئے اگر دس ہزار ریال ہے آپ کے پاس تو بھائی ہاں ریٹ کم ہو گیا تو پھر نقصان بھی آئے لیکن جو بھائی میری ویڈیو روز دیکھتے ہیں بھائی میں آج سے تین دن پہلے والی ویڈیو میں نے بتا دیا کہ سنڈ کرو کیوں سنڈ کرو بھی ریٹ کم ہوگا اور اس میں تقریباً ابھی تقریباً تقریباً پچاس پیسے کا ڈیفرنٹ آ چکا ہے ریال میں چالیس سے پچاس سوری روپے بولنے لگا تھا پیسے ریال نیچے آ چکا ہے جن بھائیوں نے تین چار دن پہلے سنڈ کر دی ان کو فائدہ ہو گیا یہ بھائی صاحب کو ساڑھے پیتر ریٹ مل دا تھا اس دن میں نے ان کو اسی دن یہ میسیج کر کے بولا کہ یاد سنڈ کرنے میں نے یہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں جو بھائی ریال لے کر سیف کرتے ہیں وہ غیر قنونی ہے اب میں سیدھی بات کروں گا سعودیہ میں آپ کے پاس ہیں آپ کام کرتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں وہ لیگل ہے آپ کی مرضی آپ بیجیں آپ کی مرضی بھائی اپنے پاس رکھیں میری ویڈیو بیسے کے لیے ہوتے بھی پردیسیوں کے لیے انہی کے لیے اچھا جی بھائی صاحب کو میں نے اسی دن بولا کہ یاد دیکھیں اگر آپ کو ضرورت ہے پاکستان میں تو ابھی بیجیں ٹھیک ہے ریٹ اچھا ہے آنے والے دنوں میں کام ہوگا ہو سکتا ہے آج آپ کو 75 روپے 60 پیسے 70 پیسے ریٹ مل جائے کیونکہ اس دن ریٹ پھر آپ ہوا تھا اچھا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے مثال کا طور پر اپنے اپنے اکاؤنٹ میں ہی رکھنے ہیں تو پھر اپنے پاس ہی رکھیں یار یہاں پر آپ دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد پندرہ دن کے بعد بھائی چھوٹی جب جائیں گے اس ٹیم ساتھ لے کے جائیے گا مثال کا طور پر آنے والے دو ماہ کے بعد اگر دو روپے بھی ریٹ میں اضافہ ہوگا تو آپ کا بیس ہزار یہ بن گیا اوہ دو پاکستان لے کر جائیں گے ایک ڈیرڈ روپے ساتھ میں اور لگے گا تیس پین تیس ہزار کا فائدہ ہوگا یہ بات صرف بتانے کا میرا مقصد یہ تھا تمام پردیسیوں کو کہ یار دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر جب بھی آپ نے ریال بھیجنے ہیں آپ کے مثال پاکستان میں آپ کے گھر میں پچاس ہزار روپے کی ضرورت ہے تو آپ پچاس ہزار سنڈ کر دیں اگر آنے والے وقت میں ریال ریٹ اوپر جانے کی آپ کو لگتا ہے کہ جائے گا اگر آپ کو پتہ آنے والے وقت میں ریال نیچے جائے گا تو پھر اگر آپ کے پاس مثال کا طور پر تین لاکھ ہے پاکستان یورپیہ کے حساب سے تو آپ تین لاکھ ہی بھیج دیں یہ تو آپ کے اوپر ہے لیکن اگر ابھی کی بات کر لیں مثال کا طور پر جو آج کی صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں ابھی ریال سنڈ کرنے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا بھائی یعنی کہ آنے والے دنوں میں ایسا نقصان ہو جائے یا اگر ویٹ کرنا چاہیے تو پھر کتنے دن ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا جس کے بعد ریال اپ ہوگا اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا ابھی کا ریٹ بیسٹ ہے پہ 70 روپے پلس میں ہے میں جیسا کہ تین دن پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ابھی بھائی آپ کو بتا رہا ہوں بیس دن کی بات کرتا ہوں میں ریال ایٹ میں بھائی کمی دیکھنے کو ملے گی اور کمی ایسا نہیں ہوگا کہ میں سال کے طور پر ابھی پیچتر پلس میں اور آنے والے بیس دن کے بعد یہ پینسٹھ پر چلا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا اس چیز سے آپ بے فگر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ایک آد یا دو روپے تک کا ڈیفرنٹ ہمیں دکھائی دے سکتا ہے آنے والے دنوں میں لیکن اگر کوئی بھائی یہ سوچ رکھا ہے کہ یار نقصانی ہوگا آنے والے دنوں میں تو ابھی سینڈ کرنے سارے تو بھائی یہ بھی بات درست نہیں ہے کیوں دیکھیں آنے والے میرے مطابق آنے والے ایک منت کے بعد یا ڈیڑھ منت کے بعد ریال میں پھر بہتری آئے گی اور اس میں پھر اضافہ ہوگا ہو سکتا ہے اس سے پہلے آنا شروع ہو جائے لیکن آنے والے ایک ڈیڑھ منت کے بعد ریال کے ریٹ میں پھر اضافہ دیکھنے کو ملے گا ابھی کہ اگر بات کریں مثال کا طور پر آج کے لحاظ سے تو بھائی آج کا ریٹ بیسٹ ہے آپ سینڈ کر سکتے ہیں آنے والے مثال کا طور پر اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے دس دن پندرہ دن بیس دن کے بعد میں سینڈ کروں گا تو بھائی پھر آپ کو نقصان ہوگا اس سے بہتر یہ ہے پھر کہ آپ ابھی سینڈ کر دیں ہاں وہ میرے پردیسی بھائی جو چھوٹی جانا چاہ رکھی ہیں یعنی کہ آنے والے دو چار پانچ چھ ماہ کے بعد بھی چھوٹی آنا چاہ رکھی ہیں پاکستان میں تو وہ بھائی اگر پاکستان میں ایک خرچہ بھیجیں اپنے گھر میں جتنی ضرورت ہے اتنے بھیج دیں باغی سیف کر لیں تو وہ بیسٹ ہے میں بولوں گا بیسٹ ہے کیوں بھائی جب وہ چھوٹی آئیں گے اس ٹیم تک مجھے امید ہے کہ ریٹ میں پانچ ساتھ ہو سکتا ہے دس سو روپے تک کا ڈیفرنٹ ہو چکا ہو یہ آنے والے دو چار پانچ ماہ چھ ماہ کی بات کی بات کر رہا ہوں میں اور پھر پاکستان جب آپ ساتھ لے کر آئیں گے اس ٹیم بھی بھائی زاری سی بات ہے آپ کو ایک ایک ڈیڑھ روپے کا فائدہ ملتا ہے یہ کنفرم بات ہے ایجنٹ پاکستان وہاں پر پی اتر پہ دس پیسے ریٹ ہے آج پاکستان میں پاکستان ریال لے کر آئیں تو ابھی کئی معاملات یہ ہیں جی بھائی جو تمام پردیسی بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ورسپ کے اوپر مجھے مزید اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں